سبسکرائب کیجئے اے بی گر جی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمسکر دوستو میں آؤں آپ کا بہت بہت سواہ کرتا ہوں اے بی گر جی چینل میں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ویٹور نیا ٹوپیک تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کے ٹوپیک میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں تیچنگ اپٹیٹیوٹ کے بارے میں ایسے میں دوستو آپ لوگ جب جانتے ہیں کہ اب سے آپ لوگوں کے ایکزام جو ہیں وہ نٹیے لینے والی ہے کچھ بھی کہاں نہیں جا سکتا ہے کہ تیچنگ اپٹیٹیوٹ کو لے کر کس طرح کے کوشن نٹیے پوچھے گی لیکن کافی حد تک کنجکچر ایسے ہی کہے جا رہے ہیں کہ جو پیٹن ابھی تک سی بھی ایسی فولو کر رہی تھی وہی پیٹن نٹیے بھی فولو کرنے والی ہے تو دوستو اسی سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر پچھلے سالوں کے کوشن آنسر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کوشن کے آپ لوگ بڑے ہی آرام سے آنسر دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو میں نے ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رکھی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ نیٹ پیپر ون کی تیاری آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کونسے طوپکس ہیں جس میں آپ لوگ کو زیادہ دھیان دینا ہے کونسے ایسے طوپک ہے جن میں آپ لوگ کم بھی بیان دیں گے تو بھی آپ لوگوں کو کام چل جائے گا دوستو اس ویڈیو کو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ایسے میں دوستو teaching aptitude کے بارے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں سلیبس بتائیتا ہوں teaching aptitude میں دوستو teaching کا nature, objective, characteristics and basic requirement ہے learner characteristics ہے factor affecting teaching ہے method of teaching ہے teaching aids ہے evaluation system ہے ایسے میں دوستو اس لیبس دیکھنے سے کافی تھوڑا بڑا لگ رہا ہے لیکن واسطم میں یہ جو سلیبس ہے وہ آپ لوگ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس میں کوئی matter of club ہے تو آپ لوگ اسے ایک بار پڑھ لیجئے اور اسے سائر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسے matter کو آپ جتنی بار 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 پڑھیں گے کہیں اور آپ اس کی searching کر کے بار بار پڑھیں گے تو آپ confused ہی ہو جائیں گے اور بعد میں آپ آئیں گے کہ وہ جو matter آپ نے پڑھا ہے اتنا آپ کے کام نہیں آ رہا ہے جو بھی question آپ لوگوں کے سامنے آئے گا آپ اس کا basic understanding پر بڑے ہی احرام سے answer دے سکتے ہو دوستو teaching attitude کے جو بھی question کچھ آتے ہیں تھوڑے سے lengthy ہو جاتے ہیں اور teaching attitude کے question دینے کے بچھے کارن یہی ہوتا ہے کہ اتنے lengthy ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں student کا time کافی waste ہو جاتا ہے ایسے میں اگر student نے زیادہ کچھ پڑھنے کی practice نہیں کر رکھی ہے تو اس کا time کافی waste ہو جاتا ہے اور وہ اپنے paper کو ہی پورا نہیں کر پاتا اس طرح سے دوستو میں نے آپ لوگوں کو جو پہلے ویڈیو میں تھی اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جتنا اس کے پڑھنے کی practice کیجئے جتنا fast آپ پرس کرتے ہیں اتنا fast آپ پڑھیں تاکہ paper کے اندر آپ کو زیادہ time کی problem face نہ کرنے پڑے ایسے میں دوستو بینہ time بروات کے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں میں کچھ question answers جس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کس طریقے question پچھلے سالوں میں پوچھے گئے ہوں اور کس طریقے سے آپ اس کی تیاری بڑے ہی رام سے کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو یہاں پر کچھ points ہمیں دے رکھے ہیں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ بتائیے ان points میں سے کون سا صحیح ہے teaching کے objective کے concern میں teaching and learning are integrally related ایسے میں دوستو پہلا جو point وہ بلکل صحیح ہے اسے ہم غلط کہہ سکیں ایسا کوئی logic ہمارے پاس میں نہیں ہے دوسرا point ہمارے پاس there is no difference between teaching and training دوستو سو سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طریقے کے جو بھی point ہوتے ہیں تو اس میں 95% chances ہیں کہ اس طریقے کے statement غلط ہی ہونے والے ہیں جب بھی یہاں پہ no all word کا use کیا گیا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو سترک ہو جانا ہے اور پورے طریقے سے depthly اس point کو سوچنا ہے کہ واسطہ میں ایسا possible ہے یا نہیں تو ایسے میں یہاں پہ no word کا use کیا گیا ہے جہاں پہ پورے طریقے سے نکارہ جا رہا ہے کہ teaching اور training کے بیچ میں بلکل بھی difference نہیں ہے دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے teaching اور training دو الگ الگ چیز ہیں training جو ہے وہ practical ہوتی ہے جبکہ teaching جو ہے وہ practical اور theoretical دونوں بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے تیسرا جو point ہمارے پاس concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in student تو بلکل صحیح ہے teaching کا motto یہی ہوتا ہے چوتھا point ہمارے پاس all good teaching is formal دوستو یہاں پہ all لکھا ہوئے ہمیں سطرق ہونا ہے اور formal in nature کہا گیا ہے تو دوستو teaching جو ہے وہ formal informal دونوں ہو سکتی ہے تو یہ statement جو ہے وہ غلط ہے a teacher is a senior person تو دوستو teacher جو ہے وہ senior person ہو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے ہم کسی بچے سے بھی سی سکتے ہیں ایسے میں وہ بچہ جو ہے وہ senior نہیں ہو سکتا تو یہ جو statement ہے وہ بھی غلط ہے اس کے بعد اگلا point ہے ہمارے پاس teaching is a social act where is learning is a personal act تو دوستو یہ کافی important اور کافی بار exam میں اس point کو include کیا جاتا ہے یہ بلکل صحیح statement ہے تو ہمارے پاس جو صحیح statement تھے وہ تھے a, c اور f تو a, c, f ہمیں دوسرے point میں دے رکھا تو دوسرا ہمارا answer ہو جائے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑا ہی easy question تھا آپ لوگوں کو اس میں زیادہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان questions کو ہی اگر ایک بار دیکھ لے تو آپ کو کافی ارد تک concept بتا لگ جائے گا کہ کس طریقے کے question پوچھے جاتے ہیں اور کس طریقے کا mindset انس طریقے کے question کے answer دینے کے دوران رکھنا ہوتا ہے ایسے میں اگلا question ہمارے پاس the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching چار point دے رکھے ہیں تو دوستو چوتھا کا point ہے prior experience of learner یہی ایک دم سٹیق ہے یہی اس conditions کو fulfill بڑے ہی اچھے طریقے سے کرتا ہے جبکہ آپ باقی کے تین points پڑھیں گے تو وہ آپ کو ادھر ادھر کے نظر آئیں گے کہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں most suitable جو ہے وہ چوتھا ہی بنتا ہے جو کہ ہے prior experience of learner ایسے میں دوستو میں سارے points آپ لوگوں کے سامنے نہیں بول رہا ہوں اگر میں ایسا کرنے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کا time بلکل بھی waste ہو اس کے بعد دوستو اگلا question ہمارے پاس پھر سے ہمارے پاس کچھ points دے رکھے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ کون سے formative evaluation کے concern میں صحیح ہوں گے تو یہاں پہ یہ points جو ہے ہمارے پاس وہ ہے a teacher awards grade to student after having transacted the course work تو دوستو کوئی award دینا کوئی grades دینا ایسا کچھ بھی formative evaluation کے انترگت نہیں آتا ہے تو پہلا جو point ہے وہ بالکل غلط ہے during interaction with student in the classroom the teacher provides corrective feedback یہ بالکل صحیح ہے یہ formative evaluation ہے تیسرا point ہمارے پاس the teacher gives marks to student on meritage یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ marks دینا award دینا کسی بھی طریقے کا formative evaluation نہیں کہا جا سکتا d point ہمارے پاس the teacher clarifies the doubts of the student in the class itself so ایسے میں d جو ہے وہ بالکل صحیح ہے e point ہمارے پاس the overall performance of a student is reported to parents at every 3 months interval یہ کوئی بھی formative evaluation نہیں ہے f point ہمارے پاس the learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session ایسے میں دوستو یہ جو point ہے وہ بھی ایک دم صحیح ہے ہمارے پاس جو صحیح point تھے وہ تھے b d or f تو b d f ہمارے پاس تیسری option میں دے رکھا ہے تو تیسرا ہو جائے گا ہمارا answer اس کے بعد دوستو اگلا question ہمارے پاس assertion اور reason دے رکھا ہے all teachings should aim at ensuring learning all learning results from teaching ایسے میں دوستو learning جو ہے وہ teaching صحیح ہے یہ جروری نہیں ہے تو r جو ہے ہمارے پاس میں غلط ہو جائے گا لیکن assertion جو ہمیں دے رکھیا ہے all teachings should aim at ensuring learning تو یہ بلکل صحیح ہے جو بھی teaching کی جاری ہے اس کا aim جو ہے وہ learning ہی ہونا چاہیے جو a صحیح ہے r غلط ہے دوسرا ہمارے پاس answer ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے ابھی تک جو آپ نے question دیکھیں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس topic ابھی تک کچھ بھی theoretical نہیں پڑا ہے تو بھی آپ اس question کو بڑے ہی آرام سے سمجھ سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے ان questions دے سکتے ہیں یہاں بھی دوسرا question ہمارے پاس assertion اور reason کا دے رکھا ہے the initial message to student in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction letter ایسے میں دوستو یہاں پہ statement ہے teacher دوارہ کوئی بھی message شروعات میں اگر student کو دے آتا ہے تو وہ بعد میں بھی کام میں آ سکتا ہے تو یہ statement ہے وہ ہمارے پاس غلط ہے reason ہم پڑھ لیتے ہیں more control over the communication process means more control over what the student learning ایسے میں دوستو آپ دوسرا جو ہے وہ صحیح answer ہو جائے گا یہاں بھی دوستو اگلا question ہمارے پاس in a classroom the probability of message reception can be enhanced by ایسے میں پہلا point ہے exposing the ignorance of student دوسرا ہے increasing the information load using high decibel audio tools اور چوتھا ہے establishing a viewpoint تو دوستو پہلا point جو ہے exposing ہوتے ہیں جو ignore کر رہے ہیں ایسے میں students کو اگر expose بھی کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم message reception کو enhance کر رہے ہیں دوسرا point بلکل negative ہے تو negative point کو ہم صحیح مانے نہیں سکتے تیسرا بھی ہمارے پاس negativity ہی درشار ہے کہ ہم high decibel situation کے لیے بلکل ستیق بیٹھتا ہے تو establishing a viewpoint ایک student کے اندر ایک viewpoint ہم اگر ستھاپت کر دیں کہ اسے پڑھنے سے ہی فائدہ ہونے والا ہے اور پڑھنے سے اسے یہ سب لاب ہونے والے ہیں تب ہی وہ teacher کی بات کو سنے گا جو بھی teacher کسی ککشہ میں ستھانک شرغی پونے پرستطی کی ویجے سے ویدھارتیوں کا نیم لگے میں سے کیا کر جاتا ہے تو ایسے میں چوتھا جو point ہمارے پاس cognitive load in understanding بود میں سنگیان آتم بھار کسی چیز کی اگر پون رویتی بار بار ہوتی رہے گی پونے چیز کی پونے پرستطی کی جارہی ہے نہ جانے وہ کس لیے کی جارہی ہے کیا اس کے پیچھے لوجک ہے کیا وہ اچھے سے اس چیز کو سمجھ and objective of teaching and learning کے concern میں کون سے points ہیں وہ صحیح ہیں teaching is like selling and learning is like buying دوستو teaching کوئی selling نہیں ہے نہ learning buying ہے جب ki selling اور buying کے پیچھے جو ہے وہ پیسہ نہیت ہوتا ہے جب ki teaching اور learning کے پیچھے پیسہ نہیں تو ایسا کچھ بھی ضرور ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا غلط ہوگا teaching is a social act while learning is a personal act یہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کافی بار یہ point عام طور پر include کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس صحیح point ہے تو b ہمارے answer کے اندر ضرور ضرور include ہوگا c ہمارے پاس teaching implies learning whereas learning does not imply teaching تو c جو ہمارے پاس میں بالکل صحیح ہے d ہمارے پاس میں ہے teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it تو d ہمارے پاس میں ایک statement ہے e statement ہم دیکھ domain b c ہم نے صحیح کیے تھے b c ہم پاس ایک number option میں دے رکھا ہے تو ایک جو ہے ہمارے answer ہو جائے گا اس دوسرا point ہمارے پاس learners family lineage то دوستو family lineage بلکل effect نہیں کرتی ہے تیسرا ہمارے پاس aptitude of learner بلکل aptitude learner کا effect کرتا ہے learning teaching system کو چوتھا point ہمارے پاس learner stage of development یہ بھی بلکل effective ہے e جو ہے learner food habit and hobbies تو یہ بلکل بھی effect نہیں کرتا ہے اور f find ہمارے پاس learner religious affiliation دوستو learner کا religion کوئی بھی ہو اس سے teaching learning system بلکل بھی effective نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے دوستو ہمارے پاس جو صحیح answer ہوگا وہ a c or d ہوگا جو کہ ہمیں چوتھے option میں دے رہا ہے تو چوتھا ہمارا صحیح answer ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اگلا question which one of the following is a key behavior in effective teaching تو یہاں پہ b ہمارے پاس instructional variety وہی صحیح answer ہے یہاں پہ دوستو ہمارے پاس key behavior کی بات کی گئی ہے effective teaching teaching کو اگر دھیان میں رکھیں تو ہمارے پاس using students idea and contribution بھی صحیح answer ہو جاتا ہے لیکن جب ہم key behavior کی بات کریں کہ teacher کا کون سا ایسا behavior ہے جو effective teaching میں مدد کرتا ہے تو behavior instructional variety ہے جب using students idea and contribution یہ behavior نہیں ہے یہ technique ہے تو ایسے میں یہاں پہ behavior پوچھا گیا تو behavior جو ہے وہ instructional variety ہے تو بھی ہی جو ہے اس کا answer ہو سکتا ہے تو اس chan ہی آئیں گے بس آپ لوگ کو لائک شیئر نہیں کہ دوستو کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر اپنے دوستو کے ساتھ چینل کو subscribe کنا بلکل بھی مت بھولیے کہ ایسی ویڈیو میں اکثر آپ لوگ کے